بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان بینہ کسی وجہ کے غمزدہ کیوں ہو جاتے ہیں امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا اسلام علیکم ناظرین زندگی میں بیشتر انسانوں پر ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ بینہ کسی وجہ کے غمگین، بیچین اور پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ظاہری طور پر تو پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں مگر ان کا دل کبھی کبار اچانک سے غمزدہ کیوں ہو جاتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے ناظرین آج کی ویڈیو بنانے کا خاص مقصد آپ کو اس بیچینی کی اصل وجہ سے آگاہ کرنا ہے ناظرین امام محمد باکر علیہ السلام سے جب ان کے کسی چاہنے والے نے یہی سوال کیا تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے جابر جافی کہتے ہیں کہ میں ایک روز امام محمد باکر علیہ السلام کے سامنے دل کرتا تھا میں نے ارز کیا مولا میں آپ پر فدا ہوں بعض اوقات بغیر کسی مصیبت یا حادثے کے میں خود کا خود ایسا رنجیدہ ہو جاتا ہوں کہ میرے گھر والے اور میرے دوست پہچان جاتے ہیں اس پر مولا نے فرمایا اے جابر اللہ نے مومنین کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور ان میں اپنی قدرت سے ایک ہوا کو چلایا ہے چونکہ مومن مومن کا بھائی ہے اور بالحاظ ایک ماں باپ کے ہے لہٰذا جب یہ ہوا چلتی ہے کسی شہر میں غم کے ساتھ تو لوگ محضون ہوتے ہیں اس سے ناظرین دل کی بچینی کی صرف وجہ جان لینا ہی کافی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس بچینی کو ختم کیسے کرنا ہے ہمارے بزرگوں کے مطابق ایسی قیقیت کو ختم کرنے کے لیے بارگاہِ الٰہی میں دو نفل ادا کیے جائیں اور اس کے بعد صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں تیرے بندوں پر جو بھی حصیبت یا پریشانی آئی ہے میں ان کا بھائی یا بہن ہونے کے ناتے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میری اس دعا کو اس پریشانی اور میرے بھائی یا بہن کے درمیان ڈھال بنا دے اور انہیں اس مشکل سے نجات ادا فرما آمین ناظرین جیسے ہی آپ کے دل سے یہ دعا نکلے گی آپ گور کیجئے گا کہ آپ کے دل کی بچینی ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ ناظرین اسی دعا کی برکت سے آپ کی طرف بڑھنے والی مصیبتیں اور آفات بھی رحمتِ الٰہی سے خود بخود ڈھل جائیں گی انشاءاللہ تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ